راہل گاندی اور ملک ارجن خرگے دو دن کے جمہو کشمیر کے دورے پر ہیں کل راہل گاندی ملک ارجن خرگے شرینگر پہنچے آج شرینگر میں کچھ ملاقاتیں ہیں اور اس کے بعد پھر جمہو الائنس کی بات کرتے ہیں کہ نیشنل کانفرس اور کانگرس کے بیچ میں الائنس ہو پائے گا جیسا ماضی میں پارلیمنٹ کے الیکشن میں انڈیا الائنس کے بینر تلے دونوں پارٹیاں جمہو اور کشمیر میں لڑی تھیں صرف الیکشن نہیں لڑا بلکہ بہت اچھا پرفارم بھی کیا تھا اب دوبارہ الائنس کے قواعد جاری ہیں میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے ملک ارجن خرگے اور راہل گاندی خاص طور سے اس الائنس کو کامیاب بنانے کے لیے جمہو کشمیر کے دورے پر ہیں خطہ پیر پنجال کی بات کرتے ہیں خطہ پیر پنجال کے حوالے سے الائنس میں کیا کچھ چل رہا ہے میٹنگز میں کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے اور ذرائع سے کیا کیا خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں راجوری کی اگر ہم بات کریں تو راجوری میں پانچ سیٹے ہیں اور جب ہم پنچ کی طرف آتے ہیں تو پنچ میں تین کل ملا کر راجوری پنچ کی آٹھ سیٹے ہیں آٹھ میں سے نیشنل کانفرنس کے حصے میں کتنی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کانگرس کے حصے میں کتنی سیٹے جائیں گی ایسے ہی پنچ میں کانگرس کے حصے میں کیا آنے والا ہے اور نیشنل کانفرنس کے حصے میں کیا آئے گا باوصوق ذرائع سے جو خبر ہم تک پہنچ رہی ہے وہ خبر یہ کہ نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگرس اپنا من بنا چکے ہیں کہ اکٹھے لڑ کر الیکشن لڑا جائے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کو اگر روکنا ہے تو یہ الائنس بہت ضروری ہے الائنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے امید ہے آج شام تک یا کل تک یہ خبر ہم تک پہنچ جائے گی کہ الائنس ہوا یا نہیں ہوا لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق الائنس تقریباً ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اگر الائنس ہو جاتا ہے تو پھر جو سوتروں کے حوالے سے خبریں پہنچ رہی ہیں کس پارٹی کے حصے میں کیا کیا جانا ہے یہ آج بات کر لیتے ہیں نشارہ سنو بتایا یہ جا رہا ہے کہ نشارہ سیٹ کانگرس کے خاتے میں جا رہی ہے اگر یہ سیٹ کانگرس کے حصے میں جاتی ہے تو پھر وہاں ایک بڑا چہرہ ہے سرندر چودری ان کا کیا ہونا ہے سرندر چودری جو پہلے پی ڈی پی میں تھے پی ڈی پی سے بی جے پی میں گئے بی جے پی سے پھر نیشنل کانفرنس میں آئے پی ڈی پی نے انہیں ممبر لیجسلیٹیو کانسل بھی بنایا تھا لیکن سرندر چودری پی ڈی پی میں بھی نہیں رکے بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی نہیں رکے اور اب وہ نیشنل کانفرنس میں ہیں اور اگر یہ سیٹ کانگرس کے خاتے میں جاتی ہے تو سرندر چودری کی اگلی جماعت کونسی ہوگی کیا سرندر چودری رکیں گے نیشنل کانفرنس میں اور کانگرس کے امیدوار کو کامیاب بنائیں گے یا سرندر چودری کسی اور پارٹی کی تلاش کریں گے یا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نشارہ سنگل کانگرس اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور نیشنل کانفرنس وہاں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی کالا کوٹ پہ کالا کوٹ کی سیٹ جو ہے وہ انسی کے خاتے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہاں سے تین ڈسٹرکٹ ڈیویلپمنٹ کانسل کے ممبر ہیں جو نیشنل کانفرنس سے ہیں اور وہاں نیشنل کانفرنس مضبوط ہے تین ڈی ڈی سی ممبر نیشنل کانفرنس سے ہیں تو کالا کوٹ کی سیٹ ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جائے بدل میں آتے ہیں بدل میں بھی نیشنل کانفرنس جعوید چودری جو زفر چودری مشہور و معروف صحافی اور آئی ایس آفیسر شاہد چودری کے بھائی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بدل سے انسی کو ٹکٹ ملے گی اور جعوید چودری وہاں سے امیدوار ہو سکتے ہیں تھنہ منڈی جس میں منجا کوٹ کا علاقہ بھی آتا ہے وہاں یہ سیٹ کانگرس کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگرس کے شبیر خان وہاں سے امیدوار ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مزفر اقبال خان جو نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہیں نیشنل کانفرنس کا ایک چہرہ ہیں بڑا چہرہ ہیں ان کا کیا ہوگا اور ان کا لائے عمل کیا ہوگا راجوری آتے ہیں راجوری کی سیٹ بھی نیشنل کانفرنس کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے چونکہ بدل میں جو ڈسٹرکٹ ڈیویلٹمنٹ کانسل کے چیئرمین ہیں وہ وہی سے ہیں نسیم لیاقت ہو سکتا ہے کہ نسیم لیاقت اس بار بدل سے نہ ہوکے راجوری سے الیکشن لڑیں تو راجوری نیشنل کانفرنس کے ایک خاتے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آتے ہیں پنچ کی طرف پنچ کی تین سیٹیں ہیں مینڈر ایسا لگتا ہے کہ مینڈر کی سیٹ نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جائے گی جاوید رانہ وہاں سے ایک مضبوط امیدوار ہے پنچ میں آتے ہیں تو ایجاز جان جو پنچ میں مضبوط امیدوار ہے اور ٹرڈیشنل طور پر یہ سیٹ نیشنل کانفرنس کی ہی ہے ایجاز جان خود بھی ایم ایل اے رہ چکے ہیں ان کے والدیں محترم بھی یہاں سے ایم ایل اے رہ چکے ہیں تو یہ دو سیٹیں پنچ کی مینڈر اور پنچ ہویلی یہ دو سیٹیں نیشنل کانفرنس کو ملنے کی امید ہے اب آتے ہیں سورنکورٹ کی طرف سورنکورٹ کی ایک سیٹ کانگرس کے کھاتے میں جائے گی اگر یہ ایلائنس ہو جاتا ہے باوسوک ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شاہنواز چودری وہاں بہت مضبوط ہیں اور شاہنواز چودری کے چونکہ راہل گاندی کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں گاندی کے بہت قریب ہیں اس قربت کا فائدہ شاہنواز چودری کو مل سکتا ہے اور اس ایلائنس میں اگر یہ بیل موڑے چڑھتی ہے ایلائنس ہوتا ہے تو پھر سورنکورٹ میں نیشنل کانفرنس امیدوار کھڑا نہیں کرے گی کانگرس کے امیدوار شاہنواز چودری ہوں گے اور نیشنل کانفرنس اس کی حمایت کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سورنکورٹ میں چودری محمد اکرم جو کسی زمانے میں کانگرس میں تھے کانگرس سے غلام نبی آزاد کی پارٹی میں گئے غلام نبی آزاد کی پارٹی سے نیشنل کانفرنس میں آئے وہ بھی امیدوار ہیں کہ نیشنل کانفرنس ان کو ٹکڑ دے گی اور وہ الیکشن لڑیں گے لیکن ایلائنس کی صورت میں ایسا ہوتا ہوا دکھائی ابھی تک نہیں دے رہا ہے تو پھر چودری اکرم کا لائے عمل کیا ہوگا رات تک یہ خبریں بھی پہنچی ہیں کہ چودری اکرم بی جے پی کے ٹچ میں بھی ہیں ہو سکتا ہے بی جے پی ان کو یہاں سے اتارے یا وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں بی جے پی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر چودری اکرم کو ٹکڑ دیں تو پہاڑی کیا ان کو ووٹ کرے گا کیونکہ گجر ووٹ جو ہے وہ سورنکورٹ میں تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو پہاڑی جس کے ساتھ جائے گا وہی سیٹ نکالے گا تو یہ جنتہ پارٹی کوئی بھی ایسا داؤ نہیں کھیلنا چاہتی کہ جہاں پہاڑیوں کو ناراض کیا جائے اور ایک ایسی جگہ پر جہاں دو مضبوط دعوے دار گجر برادری سے آتے ہیں تو وہاں بھی امیدیں تھوڑی کم دکھائی دے رہی ہیں لیکن باوثوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ باتچیت چل رہی ہے یہ ہے راجوری پنچ کا احوال الائنس اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کون کون سے لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں یا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے اور کون کون سے مضبوط دعوے دار ہیں لیکن یہ آٹھ سیٹوں کا الائنس اگر باوثوق ذرائع جو بتاتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے تو یقینان اس کا فائدہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کو ہونے والا ہے کیونکہ جہاں نیشنل کانفرنس اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے کانگرس کی حمایت کے ساتھ نیشنل کانفرنس بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور جہاں کانگرس اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے وہاں نیشنل کانفرنس کی حمایت کے ساتھ کانگرس مضبوط ہوگی اور اس کا یقینان فائدہ انڈیا ایلائنس کو ہونے والا ہے تھوڑا انتظار کریے بس ایک دن اور انتظار بلکل صاف ہو جائے گا کہ ایلائنس فائنلی ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن ابھی تک کی خبروں کے مطابق ایلائنس ہوگا اور نیشنل کانفرنس اور کانگرس انڈیا ایلائنس کے بینر تلے جمہو کشمیر میں ایلیکشن لڑیں گے